السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و السلام من العباد اللہ اصطفاء اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں میری کریسمس پچیس دسمبر کو ہر سال یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری کریسمس کہتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں مسلمان لوگ بھی عیسائیوں کو کریسچن لوگوں کو یہ کہہ کے مبارک بات دیتے ہیں میرے بھائیو سادے جملے میں میں کہنا چاہتا ہوں میری کریسمس کا مطلب کیا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بیٹا جنہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یاد رکھئے گا کوئی اگر یہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا جنہ تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اللہ کو گالی دینا ہے اور اللہ کے پاس نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ ماں باپ ہیں کوئی بھی نہیں ہے سورہ اخلاص تو ہم اور آپ پڑھے ہوں گے لیکن پھر بھی بولتے ہیں میری کریسمس سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 پڑھئے قلو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف ونحد کہہ دیجے اللہ ایک ہے اللہ بی نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں سب اسی کے محتاج ہیں اس کے کوئی بال بچے نہیں ماں باپ بھی نہیں اور اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو جو کریسچن لوگ کر رہے ہیں تو ہم اور آپ بھی ساتھ دیر مبارک بادی دے کر یہ کرنا بلکل صحیح نہیں ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 92 آسمان پھڑ جائے زمین پھڑ جائے پہار رضا رضا ہو جائے کس بات سے لوگوں نے کہا کہ رحمان نے لڑکا بنا لیا مناسب نہیں ہے کہ لڑکا بنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے تین کے تیسرے نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش مجزے کے طور پر بگر باپ کے ہوئی ہے اور بگر باپ کے پیدا ہونا یہ بڑا موجزہ ہے تو آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں تو وہ تو بڑے موجزے ہیں ان کو اور اللہ کہنا چاہیے نعوذ باللہ لیکن آدم علیہ السلام اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب بڑی نشانی کے طور پر وہ زمین پر اتریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے تو میرے بھائیو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے اگر ہم اور آپ نہیں باز آئیں گے تو گویا کہ انہی کے طریقے پر ہو گئے من تشبہ بقوم فہوا منہم سرن ابی دعوت کتاب اللباس حدیث نمبر 4031 جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے دین پر قائم رکھے اسلام کی محبت دلوں میں بیٹھا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ